پارٹی کے ڈسیپلنگ کی وجہ سے ہم وقت پہ بتائیں گے آج خان صاحب سے بڑی خوشگوار ملاقاتی پوری ٹیم کی علی محمد خان صاحب بھی موجود تھے اور وقالہ حضرات بھی موجود تھے خان صاحب نے جو ہے یہ پاکستان کی بنگلہ دیش کے ہاتھ و زیلت امیر سی دس پہ ٹی سی بی کے چیئرمین اور وزیر داخلہ کی کارکردگی پر شدید تنقید کی اور بادخان صاحب کی سچ ہے جو امن و امان کا کام ہے ان کے سپر وہ ملک میں کئی نظر نہیں آ رہے آج کے واقعات اگر صرف ان کو دیکھا جائے تو یہ اپنی زبان حال یہ تصویر تصویر کشی کر رہی ہے کہ پاکستان جو ہیں کتنے گونہ گو سیکیورٹی کے مسائل سے دوچھا رہے اور دوسری طرف دیکھیں جب یہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو اس وقت جو الیکشن انہوں نے کرائے پنجاب کی تاریخ میں اور پاکستان کی تاریخ میں بدترین داندری جو ہیں ان الیکشن کے ذریعے ارتکاب کیا گیا اور جب پی سی بی کی باگڈور جو ہیں غیر قانونی طور پر کیرٹیکر نے ان کے حوالے کی تو کرکٹ جو ہیں زبال علی کا شکار ہے یہ مسئلے مسائل آٹھ ستمبر کے جلسے کے حوالے سے خان صاحب جو ہیں وہ شاید اپنے آہ موخر کیے جانے کے فیصلے کے حوالے سے کچھ زیادہ خوش نہیں تھے سر ابت سمد خان سمد خان کو اٹنٹروی دی ہے اس میں بہت سری انجامات لگئے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ شاور سے اٹھتے ہیں اور قصور میں جلسہ کرتے ہیں کوئی روکٹر نہیں ہے ابت سمد خان کون ہے سر وہ پہ کیا ہے کہ بانی رکن ہے پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہ بانی رکن او یار چوڑو ایسے بانی رکن تو وہ دوسرا بھی تھا کیا نام تھا اکبر ایس بابر ایسے بانی رکنوں پہ ایسے بانی رکن کے لیے لیے آتے ہیں بھئی جس کو نہ جانتے ہیں نہ کبھی پارٹی میں کوئی عددار رہا ہو نہ کوئی منیم پیر رہا ہو منصور علی خان جو ہیں وہ ڈونڈڈون کے ایسے کبھی بلاتا ہے جو کھائیں کھائیں کر سکتے ہیں سر آٹھ ستمبر کو جلسہ ہو رہا ہے یا نہیں یار دس دفعہ تو بتا دیا ہے کہ پارٹی جو ہیں اس حوالے سے کل ہی پالیسی سٹیٹمنٹ جاری کرے گی اور آج جو خان نے واضح کر دیا ہے کہ کسی صورت میں جو ہیں یہ جلسہ ملتبی نہیں ہو آپ سمیتے ہیں بھائیس درست کے جلسے کے بارے میں خان صاحب کو مزگائٹ کیا گیا ہے نہیں میں دیکھیں خان صاحب کا فیصلہ ہے باقی جینارات میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے خان کو درست نظر آئے ہوں گے مزگائٹ کے حوالے سے میں آہ جو نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ پارٹی کے نمائندے گئے تھے تو وہ خان کو کیوں مزگائٹ کریں گے ہیں ایسے ان کو گیجا کیسے میں تھا صبح سے وہ ان سے پوچھے نا مجھے تو خود بتا نہیں دس ہویا ہوا تھا آپ ان سے پوچھ رہے ہیں جیسے مجھے کسی نے بتایا ہو کہ یہ فیصلہ آپ میٹ گا رہے تھے جلسے کو بڑا ہی ٹی نہیں میرا رول تاب انڈیس آباد کیا تک لیکن مجھے اس فیصلے کے جب یہ ہو رہا تھا رات کو ہوا یا سلو ہوا مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے اور آپ کے ساتھ بڑا آتھا بھی ہوا چھاپا بڑا ایک شخص کے کبھے نیتے ہیں وہ چھوڑا کا مزگائٹ کریں وہ میں بتا چکتا ہوں کوئی ایسا خوشگوار واقع نہیں تھا کہ میں بار بار بتا جاتا ریسپانس کے لئے ہم تیار ہوتے ہیں ہم مت کرو کون ہو میں نے ان کے خلاف کیسی تیٹی ہوئے ہیں اور جیو والے جو ہیں وہ میں نے نوٹس جاری کیا ہے یہ ایک صافی نوما کوئی بندہ تھا جو رپورٹ کر رہا تھا یوسف زی ہے اور اس کے نام کے ساتھ یوسف زی بھی آتا تھا ایاز اکبر یوسف زی تو یہ کوئی بددیانت صافی ہیں جس نے اپنے چینل کی بدنامی کبھی یہ ذریعہ بنا جوٹ بول رہا ہے یعنی یہ کوئی صافت ہے جو یہ کر رہا تھا کہ بتا رہا ہے کہ میں ویڈیو میں سنائی دے رہا ہے اس کو کہتے ہیں دیدہ دلیری کے ساتھ جوٹ بولنا تو بھئی وہ سنا دو نا کون کو سنا دو کہ میں جوٹ بول رہا ہوں ایسی یہ صافت نہیں ہے یہ ایسے لوگ صافت کی نام پہ ایک دبا ہے اچھا سر محمود خان اچھکزئی کے حوالے سے بتائیے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اب آگے کیا کرنے جاری ہے اس پر کوئی پارٹی کے ساتھ باتجیت مشاورت ہو رہی ہے کیونکہ خان صاحب نے مزافرات اور باتجیت کے لیے انہیں کہا تھا کچھ سیاسی عمل ہمیں نظر نہیں آ رہا پی ٹی آئی کے جانب سے لیکن اچھکزئی صاحب کو تو منڈیٹ دیا ہے اس کے حوالے سے کچھ ہوا ہے پیش رہاں اچھکزئی صاحب کو جو منڈیٹ ملا ہے میں ایک بات وصوق سے کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ موجودہ وقت میں پاکستان تحری کی انصاف جو ہیں وہ باتجیت کے موڈ میں بھی نظر آ رہی ہیں اور اتجاج کے لیے بھی تیار ہیں سمجھ گئے تو لہٰذا یا باتجیت ہوگی یا اتجاج ہوگا خان صاحب نے آج پھر انہیں تیر برسایا میں نے کہا جی مجھے تو چھوٹا تو آرمی چیف ذمہ دار ہوگی اس صورتحال میں کیسے باتجیت ہو سکتا ہے؟ بلکہ خان صاحب کو خطشات لائک ہوں گے خان صاحب جیل میں ہیں بے گناہ ہیں ایک کیسے چھوٹا ہے تو دوسرے میں جو ہیں امپلیکیٹ ہوتا ہے اس کی پارٹی پہ جو ہیں دو سالوں سے ظلم روا رکا گیا ہے ایمینیز غائب ہو رہے ہیں آج بھی چودری امتیاز صاحب جو ہیں وہ اس کو پرڈکشن آٹر پہ پیش کیا ہے کیا قصور ہے؟ چودری امتیاز کی سٹوری تو کوئی سنے کہ اس کے ساتھ کیا پیش آیا ہے یہ وہ دن جو میں جس گھر میں موجود تھا کس قانونی ناتے سے پولیس اور یہ لوگ اس میں گس آئے اور پسٹولیں تان لیں اور میرے گارڈ کو مرنا شروع کیا یہ کوئی ملک ہے؟ اس طرح ہوتا ہے محضب کماشروں میں؟ خان کا قصور تو نہیں ہے خان جو ہیں وہ سوا سا لوگ یہ ہے بھئی آپ کوئی ایک ساتھ سارے چارجز لے آؤ کتنے آپ اس پر مقدمیں بنانا چاہتے ہیں جب ایک مقدمہ ختم ہوتا ہے دوسرا جو ہیں وہ انگڑائی لے لیتا ہے سر لوگ حالتے کی صورت صورتحال ریمیار خان ہو یا بلوچستان ہو آپ نے اس حوالے سے کوئی حکومت کے خلاف کوئی طریقہ دمر اعتماد یا کوئی دخواست دمر قریبوں میں سمجھنے میں کیوں لائن آرڈر کی سوچیشن جو ہے وہ بگرتی جا رہی ہے موسن نکیج میں آہ وہ اس طرح پر فارم نہیں کر پا رہے جس طرح وزیر داخلہ آہ پر فارم یہی سے میں ابھی میں نے کہا ہے نا شاید آپ اس وقت خواب خرگوش میں سوئے ہیں میں نے یہی بدام نہیں ہے اور وزیر داخلہ کے کار کردے کی ہے کہ آوالے سے باتیں کی ہیں نا آپ ریپیٹ سوال نہ کریں کوئی نئے سوال کریں جو ملک کو کھانے والے چوئے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہے یہ ملک کو جو کہا رہے ہیں وہ چوئے نہیں ہیں ملک کو جو کہا رہے ہیں وہ مگرمچ ہے کچھ گنجے مگرمچ ہیں اب کو نظر آ رہے ہیں کوئی انگڑائی لیتے ہوئے مگرمچ ہیں اور ان کا پیٹی نہیں بڑھ رہا ہے یہ جو سیڈی اے کو چوئے کہ چوئے مارنے کے پیسے ملے ہیں یہ بھی اسی کسی مگرمچ کے جیب میں جائیں گے ملک صاحب امینے کو سپیگوڑی اجازت کے لغے گرفتاد نہیں کیا جا سکتا تو آج اجلاس تھا آج اس سے کے حوالے سے بات کی گئی کہ آپ کی گھر میں ریڈ دے گئی اوہ بھئی کس سے گلہ کرے ہیں عدالتوں میں جاتے ہیں عدالتیں کہتے ہیں وہ جی داندار اور ایس بی ڈی ای ایو کو بلا لیتے ہیں کیوں کیا یہ کیا وہ کیا یہ ہو جائے گا اور اخیر میں کچھ نہیں ہوتا ہے اور اس اسمبلی میں پریویلیج موشن مو کرو یعنی کہ ممبر نیشن اسمبلی کو وہاں مجھے ہندر سے پکڑ کے اٹھایا اور گسیٹنے لگے تو میں نے کہا ذرا شرافت سے توڑا مجھے آپ برش کرنے کا موقع دیں یہ ملک ایس طرح ہوتا ہے یار آپ نے وردی پینی ہے تو بس آپ قانون سے بالا ہو گئے لخدی لانتوں بغیرت وہ جو تمہاری شرٹ نکلی انسان کے بچے ہوتے تو ایس حالت میں نکلتی ہی نہیں مروبا صاحب یہ جو جلسہ ملکی